اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا مولانا و مولا السقلین محترم ناظرین حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی کے فیوز و برکات کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی کے شخصی احوال اور تعلیم و تربیت اس حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارے لئے آسانیوں کی راہیں آسان فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اِنَّ السِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرْ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سچائی انسان کو ہدایت کے راستے پر اور نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی کی زندگی کا مطالعہ آج ہم اسی حوالے سے کریں گے کہ چار سو اٹھاسی ہجری میں جب آپ بغداد میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس کے پسے پردہ عوامل کیا تھے وہ کون سی لگن تھی اور وہ کیفیت کیا تھی وہ کیا منظر تھا جب آپ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ بغداد کی جانب حصول علم کے لیے تشریف لے کر جائیں حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی ایک روز جنگل میں جا رہے تھے اس روایت کو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک گائے پر نظر پڑی تو میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا اس گائے کے اندر سے آواز آئی اے عبدالقادر آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ بات سننی تھی کہ آپ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنے گھر کی چھت پر چلے جاتے ہیں حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پر تھا اور خیالات میں گم تھا سوچ رہا تھا اور تفکر اور تدبر کی وادی میں سوچتے سوچتے میں مجھے یوں نظر آیا کہ جیسے میدانِ عرافات ہوتا ہے اور وہاں پر حاجی احرام باندے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ مجھ پر سے تمام ہجابات ہٹا دئیے گئے اور میرے لئے روشن کر دیا گیا اور یہ دن بھی نوزل حج کا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حاجی جو ہیں اس وقت میدانِ عرافات میں موجود ہیں تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا میں نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس آ کر عرض کی اممہ جان میں اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے جانا چاہتا ہوں اور میں علم حاصل کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہتا ہوں تو آپ کی والدہ محترمہ جو کہ خود زہد و تقوی کا ایک نمونہ تھی اور پارسہ اور پاکیزہ خاتون تھی آپ نے فرمایا میرے بیٹے میں آپ کو اس راہ سے نہیں روک سکتی اور میں آپ کو اجازت دیتی ہوں اور آپ کے والدِ گرامی نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو اسی دینار چھوڑے تھے ان میں سے چالیس دینار حضرتِ سیدی شیخ عبدالقادر جلانی کو دیئے اور چالیس دینار ان کے بھائی کے لئے رکھ لئے جب وہ چالیس دینار ان کو دے دیئے تو یہ دعا دی کہ اب تم جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں حصولِ علم کے لئے اپنا شوق لے کر جاؤ اور قرآن سیکھو حدیث سیکھو اور پھر اللہ تعالی کی مخلوق کو اس کا فائدہ پہنچاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس کے بعد اب میں قیامت تک تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی والدہ کو عشق بار آنکھوں سے چھوڑتے ہیں اور پھر وہاں سے رخصت لیتے ہوئے بغداد کی جانب آزی میں سفر ہوتے ہیں حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی راستے میں ڈاکوں کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب ڈاکوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے میرے پاس چالیس دینار ہیں جو کہ میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں تو وہ ڈاکوں ہنس کر چلا گیا اور اس نے توجہ نہ کی اس نے سوچا کہ یہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے کوئی بندہ اپنا مال ظاہر نہیں کرتا اسی طرح اس کے جانے کے بعد ایک اور آیا اس نے بھی یہی سوال کیا اور اس کو بھی یہی حضرت شیخ نے جواب دیا جب سارا مالو منالو اکٹھا کر چکے اور ان کی طرف سے وہ سرفے نظر کر کے گزر گئے تو ڈاکوں کے سردار کے پاس بیٹھے ہوئے ایک ڈاکوں نے کہا کہ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا ہاں میرے پاس دینار ہیں میری گدڑی میں سلے ہیں اور پھر دوسرے نے بھی کہا کہ مجھے بھی یہی جواب ملا ہے تو سردار نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تو حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی کو جب بلایا گیا تو سردار نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ حید انہوں نے کہا ہاں یہ دیکھ لو میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں میرے پاس موجود ہیں تو سردار نے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے اس بات پر امادہ کیا کہ آپ نے اپنا جو کچھ چھپا رکھا تھا ہمیں ظاہر کر کے بتایا انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ والدہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سچ بولوں گا اور میری والدہ نے بھی مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو میں نے سچ بتایا کہ میرے پاس ہے اور پھر جب میں نے بتا دیا تو یہ لوگ مزاق سمجھتے ہوئے چلے گئے جس وقت ان کی گدڑی کو دیکھا گیا تو وہاں پر واقعاتا دنانیر موجود تھے تو اس شخص نے جو ڈاکوں کا سردار تھا حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نبایا اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور سچ بولتے ہوئے ہمیں سب کچھ بتا دیا اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے رب سے وعدہ کر کے پھر اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وہ رو پڑا اور اس نے توبہ کی اور وہ اسی وقت حضرت سیدی شیخ کے ہاتھ پر تائب ہوا تو تائب ہونے کے بعد جب اس کے باقی جو مساحبین تھے وہ بھی سب اس کے ساتھ تائب ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم برائی میں آپ کے ساتھ تھے تو اچھائی اور نیکی کے کاموں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کی اس سچائی نے اور آپ کے وجود کے فیوز و برکات نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدلا وہ لوگ جو برائی کرتے تھے اور برے ارادے سے آتے تھے اور گناہ کی طرف رغبت کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ کی زبان میں اتنا اثر رکھا تھا کہ وہ لوگ ہی آپ کے ساتھ ایسے جڑ گئے اور دین کے خدمتگار بن گئے کہ پھر ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں روشن ہو گیا میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا آپ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ میں پڑھنے کے لئے جب جاتا تھا اور چھوٹا تھا تو اس وقت میں جب مدرسہ میں پہنچ جاتا تھا تو ایک آواز میں سنتا تھا جہاں باقی سب طالب علم بیٹھے ہوتے تھے ان طلبہ کے ساتھ میں بھی بیٹھ کر پڑھتا تھا اور میرے لئے ایک آواز لگائی جاتی تھی میرے لئے کہا جاتا تھا اللہ کے ولی کے لئے جگہ بنا دو جگہ چھوڑ دو یہاں تک کہ میں وہاں بیٹھ جاتا اور یہ آواز اور لوگ بھی سنتے تھے تو کہا کہ میں جب چلتا تھا تو میرے ساتھ بھی یہ آواز آتی تھی اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی مجھے اس طرح سے غائب سے آوازیں سنائی دیا کرتی تھی پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ولایت کا مدار کس چیز پر ہے آپ نے جواب دیا میری ولایت کا مدار سچ اور سچائی پر ہے راست بازی پر ہے راست گوئی پر ہے سچ بولنے پر ہے اور ناظرین کرام میں یہ ارز کروں گا کہ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی نے سچ کو اتنا پروموٹ کیا اور سچائی کی اتنی دعوت دی کہ سچ آپ کی زبان سے ہمیشہ جاری رہا اور اس سچ کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالی نے قتبیت کی منزل عطا فرمائی اور وہ مقام عطا فرمایا جس کو آج تک رہتی دنیا تک انسانیت یاد کرتی رہے گی اور اسی نام سے آپ کو پکارا جاتا رہے گا اشتیاق علم میں آپ کے بغداد پہنچنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی بڑے حسین و جمیل ہیں آپ نے سب سے پہلے خود فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی قرآن کریم کو سمجھا میں نے اصول اور احادیث کو سمجھا پھر میں نے فقہ کو سمجھا اور اسی طرح میں نے معرفت اور سلوک کی منازل تیہ کی اور اس طرح کرتے کرتے اللہ تعالی نے مجھ پر اپنا کرم فرما دیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے اسادزہ میں سے جب وہ اپنا ذکر کرتے ہیں اپنی طالب علمی کے دور کا تو اس میں بڑے ہی خوبصورت منازر اور بڑے ہی خوبصورت واقعات پیش فرماتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ میں پچیس سال تک بغداد کے گرد و نوا میں سیر و سیاحت کرتا رہا اور اللہ تعالی کی مخلوق آ آ کر مجھ سے فیض یاب ہوتی رہی اور میں معرفت کا درس ان کو دیتا رہا آپ فرماتے ہیں کہ میرے اسادزہ میں سے جو فقہ کے استاز تھے ان میں ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی ابو الخطاب محفوظ کلوانی حنبلی قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخرمی حنبلی ابو الحسن محمد بن ابو یعلا حنبلی یہ آپ کے فقہ کے استاز تھے اور اسادزہ احادیث میں ابو غالب بن محمد الحسن باقلانی ابو سعید محمد بن عبدالکریم ابو بکر احمد بن مزفر ابو جعفر بن احمد بن الحسین قاری السراج اور اسادزہ ادب میں سے ابو زکریہ بن علی تبریزی اسادزہ سلوک میں سے ابو الخیر حمد بن مسلم بن دباس قاضی ابو سعید مبارک مخرمی اور قاضی ابو سعید یہ وہی تھے جن سے آپ کو خرقہ خلافت عطا ہوا اور آپ نے اپنا سلسلہ جو خلافت تھا اس کو یہاں سے آپ نے جاری کیا اور آپ کی ریاضت شاقہ کے حوالے سے اور کمال استقامت کے حوالے سے حضرت عبدالوحاب شعرانی لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے سہراؤں میں جاتا تھا اور اکثر وہاں میں سہر کیا کرتا تھا اور تخلیق کائنات کو دیکھا کرتا تھا اس میں تدبر اور تفکر کرتا تھا ایک روز میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی میں نہیں جانتا تھا ان کو کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں لیکن ایک بات ان کے ساتھ تیپ آ گئی انہوں نے کہا میرے ساتھ جو بات کرو گے اس کو پورا کرنا ہوگا میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ یہ بات پکی کر لی وہ مجھے کہنے لگے اب یہیں ٹھہرے روح جانا نہیں میں اس جنگل میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا وہ خود وہاں سے چلے گئے اور مجھے بتا کر بھی نہ گئے کہ کب آئیں گے وہ چلے گئے ایک سال کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے وہیں پایا جہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد پھر وہ مجھے کہہ گئے کہ یہی رہنا ہے جانا نہیں اور یہ سلسلہ تین سال تک چلتا رہا اور وہ چلے جاتے اور پھر آ جاتے یہی سلسلہ تھا کہ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی کی استقامت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بات ہمارے لئے قابل فہم ہے سمجھنے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے اور یہاں آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے تو حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی اس امتحان میں پورے اترے اور پھر جب تک انہوں نے کہا نہیں یہ بغداد شہر میں داخل نہ ہوئے پھر اسی طرح ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت سیدی شیخ ایک جنگل میں ہی تھے کچھ دن گزر گئے تو آپ کو پانی نہ ملا پانی کی تلاش کرتے کرتے جب شدت پیاس بڑھ گئی اور خلق خوشک ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جب بارش برس چکی تو اس کے بعد ایک افق سے ایک نور ظاہر ہوا بادل کی صورت میں ایک ٹکڑا بادل کا ظاہر ہوا اور وہ سفید نور وہ ان کے سامنے آیا اور احاطہ کر لیا اور عجیب و غریب صورت کا یہ نور تھا وہ کہنے لگے کہ جب وہ نور میرے سامنے آیا تو اس نے آ کر مجھے یوں مخاطب کیا اے عبدالقادر میں نے تمہارے لئے ہر چیز کو حلال کر دیا ہے جو چیزیں باقی لوگوں پر حرام ہیں تم پر حلال ہیں اب تم جو چاہو کرو جیسے چاہو حاصل کرو جسے چاہو حاصل کرو فرمانے لگے کہ میں نے فوراں پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے اللہ تعالی کی پناہ مانگی اور پھر میں نے کہا دور ہٹ جائے ملعون وہ شیطان تھا جو حملہ کر رہا تھا جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی تو اس کے بعد وہ چلا گیا بھاگ گیا لیکن جاتے جاتے وہ یہ کہہ گیا کہ اے عبدالقادر آپ اپنے علم کی وجہ سے معرفتِ خداوندی کی وجہ سے اپنی منزلوں کی وجہ سے بچ گئے ہیں وگرنہ آپ سے پہلے ستر اولیاء کو میں اسی طرح ورغلا کر خراب کر چکا ہوں اور وہ ایسے خراب ہوئے کہ واپس پھر وہ اپنی جگہ پر نہ آ سکے وہ اپنی منزلوں سے دور ہو گئے آپ پر اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ آپ نے کمالِ استقامت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ پر کامل مضبوط یقین کے ساتھ آپ نے شیطان سے جو پناہ طلب کی ہے اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے سامین محترم آج کی اس گفتگو سے ہم یہ حاصل کر سکے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور علم انسان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ حضرتِ سیدی محبوبِ سبحانی شہبازِ لا مکانی حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جلانی کے فیوزات ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خاص توجہ اور نظر ہم سب کو اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين